اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام پہ فرمایا رکا جس کا ترجمہ اس طرح سے اور ان کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے لوگوں کے بیش میں فیصلہ اللہ نے جو اتارا اس سے کرو اتارا ہے اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو اور لوگوں کی خواہشات پہ نبی مت چلو پیروی نہ کرو ان لوگوں سے بچو کہ کہیں وہ تمہیں اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے فسلا نہ دے اور ایسے کمپنی میں جانے سے لوگوں سے بچو جو آپ کو فسلا دیتے ہیں بھیکا دیتے ہیں سمجھ رہا حکم آرہ اللہ کے رسول کو جو اتارا گیا اس سے فیصلہ کرو اور ایسے لوگوں کے ساتھ مطلع جو آپ کو فسلا دیتے ہیں اللہ کے حکم سے اگر وہ پھر جائے تو جان لو کہ اللہ کو ان کے بعض گناہ کی سزا ان کو دینا چاہتا ہے اگر وہ پھر جائے نہ مانے آپ کی بات تو چھوڑ دیجئے مطلب نبی نے فیصلہ کیا جو اتارا گیا اس کے مطابق اور کچھ لوگ ناراض ہو کے اسلام سے پھر جائے یا مو موڑ لے تو اللہ کہہ رہا ہے ان سے مت وہ کرنا ان کو تو اس بات سے مو موڑنے کے لیے ہم روز خیمت سزا دیں گے اس کی تار دیکھیں تو ان کی سزا ہے اور یخینا لوگوں میں سے زیادہ آدمی نافرمان ہیں کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں کیا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جاہلت میں جیسے فیصلہ ہوتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں مطلب ایمان والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ایمان والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ بات ہمارے ذہنوں میں کلیر ہو جانا چاہئے اس بط کو آج توڑ کر پھیک دیں ہم کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگ نہیں شریعت کیا کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے اس کے رسول نے کہا کیا ہے اس کی شریعت کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا حکم دیا یہ سب سے اولے باقی ساری چیزیں بعد میں ہوں گی تو یہاں ہم دیکھیں کتنا ڈر رہے ہیں شریعت کی بعض باتوں کو لوگوں سے ڈر کے چھوڑ دے رہے ہیں شریعت کی کھلے آئے کام کو اس لیے عمل نہیں کر رہے ہیں کہ شاید ایسا کرنے سے میری بچی کو رشتے نہ آئے شاید شریعت کے عمل کرنے سے میرے بزنس کو بند کر دے لوگ کیوں تو وہ بولے ہیں کہ بھائی ہم تو نہیں کرتے ایسا عمل تم کر رہے ہو بزنس بن کر دے یا ہم ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جو ہے لوگ میرے جو ہے جان کے پیچھے پڑ جائے یا ہم ڈر رہے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں اگر میں یہ کروں گا تو سارا سماج تو ہی کام نہیں کرتا تو گویا آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ایک ایک جگہ توڑی جا رہی ہے ایک ایک احکام کو تار تار کیا جارا شریعت کا صرف اس لیے کہ لوگ کیا کہیں